ہماری شادیوں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے اور یہ چونکہ ہماری طبیعت ہے نا کسی نے کسی بات میں اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر لیتے ہیں میرا پہلا منڈا ہے تو میں زور لانا ہے سارے چاہ کرنے پھر میرا آخری ہے تو ان بھی میں سارے چاہ اوہ بیک ہو جی آخری شادی ہے اوہ یہ آخری نہیں ہے میرے بھائی کس نے آپ کو کہا دعا کریں نا اللہ بیٹے کو بھی بیٹے دے اللہ بیٹے کو بھی بیٹیاں دے تو ان کے بھی شادیاں ہوں تو آخری تو نہ نہ ہوئی کیوں مطلب بلا وجہ اپنے آپ کو خود بخود ایموشنل کر کے اور یہ اتنی کبھی طبیعت ہے بعض لوگوں کی کہ وہ نا وہ کہتے ہیں اوہ دکھانا ہے آج تھوڑے دن پہلے نا خیبر پختونخواہ میں ایک آدمی کانسلر بنائے تو اس کا بھائی خوشی میں فائرنگ کر رہا تھا تو اس نے کانسلر صاحب کو گولی مار دی خوشی بڑی ہے نا تو خوشی میں وہ کانسلر جس کی خوشی میں فائرنگ کر رہا تھا اسی کو گولی مار دی وہ خوشیاں کیوں ان چیزوں کو آپ خوشی کہتے ہیں جن سے بندہ ہی دنیا سے رخصت ہو جائے نہ کریں یہ کام آپ شادی کی تقریبات کو فضول خرچیوں سے بچائیں قرآن مجید نے کیا کہا کہا کھاؤ بھی پیو بھی فضول خرچی نہ کرو اعتدال میں رہ کے کرو سارا کام لیکن میانہ روی میں